خاموش کرا دیں میں بول سکتا ہوں جو انکر ہیں ہی ہے میرے اونکر آپ نے بات بات کمکلیٹ کرنے دی جب یہ تمہارے تھے میں خاموش رہا جی جی آپ بات مقبل کریں آپ کو طریقے سے بات کرنی ہوگی ان کو خاموش آپ کرا سکتے ہیں پجوتا صاحب بات مقبل کر رہے تھے پھر آپ کی جاری بات ہے جی روکری صاحب ان کو طریقے سے بلوا سکتے ہیں جس طرح سے یہ بول رہے ہیں ان صاحبان نے عمران خان کے نام پر پانچ پانچ کروڑ کٹھے کر کے کیسے پیسے کھائے ہوئے ہیں آپ ان کو خاموش کرا سکتے ہیں ان کو طریقے سے بلوا سکتے ہیں آپ طریقے سے بولیں گے یہ خاموش ہو جائے جب آپ کو ایتھیکل ہے اور جمشید دستی کی جو بات کرتے ہیں شرم کی بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈراما کر رہا ہے بہانہ مار رہا ہے اب نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کو پیسے دے کر اپنے جلسوں میں لاتے ہیں اور وہ نعرے مارتے ہیں مراکان زندہ بات کے لوگ کی پارٹی میں آ گیا وہ نو مہی سے نکل گیا وہ بریوزمہ ہو گیا اس کی اشتیاری کے ورنٹ جو تھے وہ سارے ختم ہو گیا یہ منصب پر آنا چاہتے ہیں تو پھر نکلیں عوام میں پھر خوف کس بات کرے کیوں امیدواروں کو اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں پی ٹی آئی کے لوٹے خرم روکڑی اور پی ٹی آئی کے نعیم حیدر پنچوتا کے درمیان اس وقت زبردست لڑائی دیکھنے کو ملی جب لوٹے خرم روکڑی نے تنزیہ مزاد میں نعیم حیدر پنچوتا سے کہا کہ اب پی ٹی آئی نعیم حیدر پنچوتا جیسے لوگوں کے پاس چلی گئی ہے خرم روکڑی نے نعیم حیدر پنچوتا پر پانچ کروڑ کھانے کا الزام بھی لگایا اس کے بعد نعیم حیدر پنچوتا تب گئے پھر ان دونوں کے درمیان کیسی لڑائی ہوئی آئیں پہلے ان کی بات سی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں تب تڑپ کے جو بول رہے ہیں یا جو ان کو غصہ آ رہا ہے یہ سیاست میں اس طرح سے اندھے ہو گئے ہیں کرسی کے لارچ میں اس طرح سے یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کے گھروں میں جس طرح سے انہوں نے چھاپے مروائے لوگوں کو آغواہ کیا پنجاب میں اگر دیکھا جائے نا تو نواز شریف اور مریم جو ہیں ان کی صرف ڈائریکشن چلتی ہے پولیس کو کہ آپ جائیں اس کو اٹھا لیں یہ کائنڈیٹر مضبوط ہے وہاں پر جو ان کے لوکل ایم پی ایم این اے ہیں وہ بقیدہ لسٹ دیتے ہیں کہ شام اس کو اٹھا لی جائے یہ یہ مضبوط امیدوار ہیں اور ان کو پکڑا جائے تاکہ ان کا کوئی امیدوار ہی نہ ہو آپ جو اتنے ہیرو ہیں آپ نے پرفارمس دی ہے آپ نے تین ادوار میں بڑی زبردست پرفارمس دی ہے اور آپ چوتھی برتبہ بھی منصب پہ آنا چاہتے ہیں تو پھر نکلیں عوام میں پھر خوف کس بات کہے کیوں امیدواروں کو اٹھا رہے ہیں پھر بلے کے پیچھے آپ کیوں پھڑے ہوئے ہیں پھر اگر پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دیتا ہے آپ سب مل کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اس جج کے اوپر ٹرولنگ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں دیٹ انتخابات کے حوالے سے فکس ہوتی ہے تو آپ پریس کانفرنس پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ جناب بندیال صاحب اور امرانڈو اور فلانا فلانا اس جج موزد جج کو جو اس وقت ایکٹنگ چیز جسٹس ہوتا ہے اس کی اوپر حملہ شروع کر دیتے ہیں آپ کے پاس اگر ہے پرفارمس تو آپ آئیں نہ پھر سیاسی میدان پھر کیوں قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہے دوزار اٹھارہ کی بات کرتے ہیں کہ تبدیلی کا نعرہ مارا تھا تو تبدیلی امران خان نے لے کر آئی اور آج شعور ہے قوم کے اندر یہی تبدیلی تھی کہ وہ چوروں کو پہچانیں جو ان کے اصل لیڈر ہیں جو ان کے اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں ان کی ان کو پہچانو اور وہ پہچان امران خان نے کروائی ہے الحمدللہ اس کی اوپر اب آپ جتنا شعور مچال ہیں دو چار دس بیٹھ کے وہ فرق نہیں پڑتا اور رہی بات آپ کے جناب جیسے روکڑی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وکیلوں کی پارٹی بن گئی ہے اور یہ نو مہی والے اور دوسرے اور تیسرے مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کی پارٹی میں آ گیا وہ نو مہی سے نکل گیا وہ بری و ذمہ ہو گیا اس کی اشتیاری کے ورنٹ جو تھے وہ سارے ختم ہو گیا وہ بالکل اس کو کلین شٹ مل گی اس کی اوپر جو پیمرہ کی اوپر پابندیاں تھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے وہ کیسے لائیو جا رہے ہوتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس منشور کیا ہے کیا ہے ان کے پاس منڈیٹ مجھے بتائیں کہ ان کی عوام میں پذیرائی کیا ہے ابھی تو آپ کو نو دن ہوئے ہیں پارٹی بنائے ہوئے اور آپ پہلے سے یوں نارے مارے ہیں جیسے پوری دنیا میں آپ مقبول ہیں اور پوری دنیا میں آپ کی خدمات ہیں اور آپ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نومینگی کی ہے جس نے کی ہے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں آپ کلیوں میں نکلیں آپ محلوں میں نکلیں آپ میاں والی آپ جائیں نا وہاں جا کر پوچھیں تو صحیح آپ ادھر اگر بیٹھ کے ٹی وی کی اوپر بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ جناب ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں تو میں جانے کے لیے تیار آج ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عوام میں پذیرائی کیا ہے عوام میں تو آپ کو کتنا خوف ہے کہ آپ نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کو پیسے دیکھ کر اپنے جلسوں میں لاتے ہیں اور وہ نعرے مارتے ہیں عمران خان زندہ بات کے لوگ سوشل میڈیا کی اوپر خان کا نام لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ وہ سوشل میڈیا کا وزیر آزم ہے مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کی اوپر جو لوگ عمران خان کے حق میں بولتے ہیں کیا وہ کھلائی مخلوق ہے کیا ان کا ووٹ نہیں ہے آپ کا یہی تو غطیرہ رہا ہے کہ آپ نے اس قوم کو قدر نہیں دی آپ نے ووٹ کو عزت نہیں دی آپ ووٹ کی عزت کی بات زبانی کرتے ہیں پریکٹیکلی آپ نے لوگوں کی عزتیں جو ہیں ہوا میں اڑائیں آپ نے لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ چھاپے مروا کے اس مانڈار کی والا کے ساتھ جو کیا اور جمشید دستی کی جو بات کرتے ہیں شرم کی بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈراما کر رہا ہے بہانہ مارا ہے پوری دنیا نے دیکھا کل ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا وہ سیل وہاں پر جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کی منیزہ وہاں پر بیٹھی تھی جو اس کو ہیڈ کر رہی تھی انہوں نے بھی کہا کہ ایک جماعت کو ہی مکمل اس کی اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے بلکل جو ہے وہ ہر طرف جو ہے یہ جانبوجھ کے ڈرامے کر رہے ہیں اور آٹھ پر بھی کو یہ ڈراما کریں گے یا یہ کہیں کہ آپ نے دھرنا کیوں کیا آپ نے کیا ہلکے اس وقت کھلوائے تھے جن ہلکوں میں دھاندلی کی تھی تو اس کے اوپر خان نے دھرنا دیا آپ نے کیا ہلکے کھلوائے اب میری مکمل ہونے دے نا میں نے نہیں سنی بات کٹی آپ کی بات تو آپ نے کیا ہلکے کھلوائے تھے آپ نے جب جب ایک دیکھیں آئین پاکستان اور حق دیتا ہے کہ آپ جو ہے آپ دھرنے بھی کر سکتے ہیں آپ اتجاج بھی کر سکتے ہیں جب آپ اتجاج کریں وہ ٹھیک ہے جب آپ دی چوک میں آئے ٹھیک ہے جب آپ پورامان اتجاج کریں پھر ٹھیک ہے جب ہم کریں تو ہم دشتگرد ہیں بات یہ ہے کہ دو باتیں نہ کریں اور عمران خان نے یہ سوچ دی ہے اور عمران خان نے یہ ویجن دیا چلے چلے یہ روکنی صاحب کو مشاہدے گفت کرنے دیں روکنی صاحب یہ بتائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس کرے آپ کی سائٹ پہ آ جائے وہ ڈرائی کلین ہو جاتا ہے پرچے ختم ہو جاتے ہیں اور سیکنڈلی آپ ایک نئی سیاسی جبات ہیں کوئی پبلیکلی اتنے زیادہ ایکٹیو دکھائی نہیں دی رہے چند جلسے کیے اس کے بعد کوئی بڑی کوئی گیزنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جس پارٹی میں پنجوتہ صاحب کو نو دن وین آئے ہوئے ہماری زندگیاں اس پارٹی میں لگیں اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ پارٹی اس راستے پر جائے جس پر گئی اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ پارٹی آج پنجوتہ صاحب جیسے بارے بھائیوں کے حوالے ہو جائے یعنی میں ان کو کوئی وہ ڈیگریٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں ان کی پولیٹیکل وزڈم اور ان کی پولیٹیکل اپروچ اور ان کی پولیٹیکل سٹرگل جتنی ہے نو دن کی میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ پارٹی میری نو دن کی ہے یا دس دن کی ہے اس کو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے گزارش میں کر سکتا ہوں میں آپ کی تمام فقاحت نہیں میں نے آپ کی اوپر بات نہیں کی کہ آپ لوٹے بنے یا نہیں بنے میں نے اس کی بات نہیں کی پھر آپ کو بھی مسئلہ ہوگا نا میری نو دن کی ہے یا نو سال کی ہے اس کو آپ کا کیا تعلق ہے وقیلوں کا مطلب کیا ہے آپ کا آپ نے اغواب کر کے اور آپ کہتے ہیں جناب کی شیاست دان نظر نہیں آ لے کیسی آپ بات کرتے ہیں میں بول سکتا ہوں نہیں میرے اوپر آپ نے بات بات کمپلیٹ کرنے دی روکری صاحب بات مکمل کریں جب یہ ان کی جب یہ تمہاں مکمل کر رہے تھے میں خاموش رہا نا جی جی آپ بات مکمل کریں آپ بات مکمل کریں آپ کو طریقے سے بات کرنی ہوگی ان کو خاموش آپ کرا سکتے ہیں پجوتا صاحب بات مکمل کر رہے تھے پھر آپ کی جانتی بات جی روکری صاحب ان کو طریقے سے بلوا سکتے ہیں جس طرح سے یہ بول رہے ہیں ان کو آپ خاموش کرا سکتے ہیں کہ پانچ پانچ کروڑ کس طریقے سے کیسے ان صاحبان نے عمران خان کے نام پر پانچ پانچ کروڑ کٹھے کر کے کیسے پیسے کھائے ہوئے ہیں آپ ان کو خامورش کرا سکتے ہیں لانتو اس اس بندے نے جس نے اکٹھا نہیں پنجوتہ صاحب بات مقبل کرنے تھے پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں روکری صاحب کو بات مقبل کرنے تھے آپ کو عزام لگا رہے ہیں آپ اس کا جواب دیجئے گا آپ کو ٹائم دیں گے آپ جواب دیجئے گا اس کا ایک نیرٹیو ڈیولپ ہو گیا انٹی اسٹیبلشمنٹ اب جو اس نیرٹیو کو چھوڑے تو کیا وہ قصور کر رہا ہے یا ایک پارٹی کے اندر ایک ایسا مزاج بنا دیا جائے بچوں کا کہ وہ اس غلطی کو غلط کہے تو اس کی ماں بہین اور اس کے ساتھ ٹرولنگ کی جائے ہم نے تو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا دوسری پنجوتہ صاحب کی پھر کہوں گا کیونکہ نو دن کی پالٹکس ہے ان کو علم نہیں کہ ڈیڑھ سال پہلے ہم تھے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اس راستے پر نہ چلیں ہمارا آج بھی وہی وہی ایجنڈ آیا کہ ہم نے پالٹکس پاکستان کی اپگریڈیشن کے لیے ریفارمز کے لیے پاکستان کو اپگریڈ کرنے کے لیے شروع کی تھی ہم آج بھی اعلانیاں کہتے ہیں میں تو میں میں تو ڈیڑھ سال پہلے جب ہم نے یہ کہا تو ہم نے جب یہ کہا تو ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ہم نے اس کو فیس کیا آج بھی ہم وہ اسی سٹینڈ پر کھڑے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز قوموں کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز ملک کی بہالی ترقی کے لیے ہوتی ہیں ریفارمز کے لیے ہم آج بھی اسی نظر یہ پر کھڑے ہیں ہم آج بھی یہ کلیم کرتا ہوں میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ روش غلط ہے یہ انٹی سٹیٹ جو سینٹیمنٹس ہیں یہ غلط ہے جھوٹ کہہ رہے ہیں افنان صاحب یہ بتائیے گا کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے آپ کو پاکستان مسلمی نون کو اتنی پریشانی کیوں ہے انٹرپارٹی الیکشن تو تقریبا سبھی جماعتیں اسی طریقے سے کراتی رہی ہیں دیکھیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کر دے تو وہ ٹھیک ہے ہم تو جو ہے وہ میدان میں میدان کے جو ہے وہ بڑے ہیں ہم تو میں انہیں ان کو پہلے بہت دفعہ رہا ہے عوام یہ بات سمجھے کہ جھوٹوں کے صداگر جو ہے خوابوں کے صداگر جھوٹوں کے صداگر وہ خواب بیچ رہے ہیں وہ پہلے بھی آپ کو بے وقوب بنا گیا پچاس لاکھ گھر اور ایک کرون ناکروں پہ وہ پھر دوبارہ ہوئی والی کارنامے شروع ہیں اور عمران خان نے کی سب سے بڑی کنٹریبیشن پاکستان کی سیاست میں اخلاق کی تباہ و بربادی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ جتنی گالیاں انہوں نے یہ بولتے ہیں دوسروں کو آپ جا کے اپنا سوشل میڈیا دیکھیں جو ماں بہن کی گالیاں آپ لوگ دیتے ہیں سارے پاکستان کو بغیر ہو جا کے کیونکہ دلیل آ کے پاس نہیں آج آپ ایٹھ کے ڈیوے باشن دے رہے ہیں کہ یہ یہ پڑی کلادت نعیم حیدر پنچوتا اور خورم روکری کی گفتگو سنی نعیم حیدر پنچوتا نے آج دل خوش کر دیا خورم روکری کو لوٹا کہہ کر خورم روکری کو جب نعیم حیدر پنچوتا نے لوٹا کہا تو خورم روکری نے کہا کہ میں لوٹا ہوں تو کیا ہوا میرا مو نہ کھلواؤ تم لوگوں نے بھی پانچ پانچ کروڑ عمران خان کے نام پر کھائے ہیں نعیم حیدر پنچوتا نے خورم روکری کے اس بیان پر اسے مو پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں لانت بیجتا ہوں جھوٹ بولنے والے پر اور پانچ کروڑ کھانے والے پر نعیم حیدر پنچوتا نے کہا کہ یہ پارٹی ایسی نہیں جو حرام کھائے اسی لیے تو تم جیسے حرام اور لوٹے اس پارٹی کو چھوڑ کر چلے گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو تب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ